بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل سہلش کزین سے پانی مرتج کے بعد آپ کو معلومہ مکل کریں دورنا تم حکم اس کی Steam سوک لونچی اور مینک تانہ یہ تمام چیزیں ہوں ایک سکتے ہیں اور تھوڑی تھوڑی اس میں ہم لیں گے تمام چیزوں کو ون تیبو سپون براون شوکر لیں گے شکر اور ون تی سپون ہم اس میں ساتھ لیں اپنی ٹیسٹ کے مطابق لے سکتے ہیں ون تیبو سپون جنگر گارلک پیسٹ لیں گے ہارپ تی سپون ٹرمیرک پوچر لیں گے حلدی اور ونہارف تی سپون ہم اس میں سکنیش پاؤٹر لیں گے اپنے ٹیسٹ کو نکابی کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں نمک ہم اس میں کم لے رہے ہیں کیونکہ کریلوں میں بھی آلریڈی یوز ہوا ہوتا ہے اور پرائن کے لیے ہم نے آئیل پین میں جرم کر لیا ہے اور اب اس میں ہم اپنے کریلے پرائی کریں گے پرائیلوں کو بہت زیادہ ہم نے براؤن نہیں کرنا جسٹ ہم نے اس کو گولڈن سا کلر دینا ہے پرائی کر کے ہم اس کو نکال کر ایک سائٹ پر رکھ لیں گے ہم نے اس کو گولڈن کرنا ہے اس سے زیادہ ہم نے اس کو نہیں پکا اسے زیادہ پکائیں گے تو یہ پھر سخت ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ شرنگ ہو جاتے ہیں اس کا ٹیسٹ بالکل ختم ہو جاتا ہے تو اب اس میں ہم نے پقریباً ہاپ کپ ہم نے آئیل لیا ہے اور ہم نے اس میں آئیل کر دی ہیں آئیل کو ہم کریں گے اور آئیل کو ہم نے گولڈن براون یا گولڈن کلر نہیں کرنا جسٹ اس کو تھوڑا سا کلر چینج کرنا ہے اس کو ہلکا سا مکس کر لیں گے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے تو اب اس میں ہم لہسن آدھر کا پیسٹ آئٹ کر دیں گے اور اس کو ہم تھوڑا سا پرائے کر لیں گے لیسن آدھر کی پیسٹ کے ساتھ تو اب اس میں ہم اپنے ٹیماٹر آئٹ کر دیں گے اور ساتھ میں ہم اس میں تمام مسالے آئٹ کریں گے ہلڑی رمک سوٹ مرچیں اور دھنیا پاؤڑ اس کو اچھے دیکھے سا کر لیں گے اس کو مکس کر لیں گے اس کو مکس کر لیں گے اس کو پانی چھوڑ دیا ہے اب اس کو کور کر کریں گے اس کو کور کریں گے اس کو کور کریں گے اور اچھے طرح سے پیما بھی ہمارا گل چکا ہے تو اس کو تھوڑا سا اس کا پانی ڈرائے کریں گے زیادہ ہم نے نہیں ڈرائے کرنا اور ہم نے کور کریں گے بس اتنا ہم نے ڈرائے کرنا ہے اور اب اس میں ہم گرم مسالہ آئٹ کر دیں گے 1.5 ڈی سپون اس کو مکس کر لیں گے کیمیں کو بلکل آپ نے خوشک نہیں کرنا جس اتنا سا پانی رہنا چاہیے اس میں اور اس میں اس وقت ہم اس میں پیلے آئٹ کر دیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اب اس میں ہم اچار کا مسالہ آئٹ کریں گے شکر ایڈ کر دیں گے شکر آپ اس پر سکیپ بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس میں ایڈ کریں گے تو اس کا بہت ہی مزے کا فلیور آتا ہے اسے یہ میٹھا نہیں ہوتا سالن لیکن بہت ہی مزے کا اور ینیک اس کا ٹیسٹ بنے گا آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ ایک سیکرٹ انگریڈینٹ ہے اس ریسپی کا اگر آپ یہ نہیں بھی کریں گے تب بھی آپ کے کئیما کریلے کڑوے نہیں بنیں گے تو ہمارے کئیما کریلے ریڈی ہو گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزے دار اور جھت پٹ ریڈی ہو جاتے ہیں اور بہت ہی سیمپل ریسپی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا دعاوں میں یاد اکھے گا اور اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک شیئر این سبسکرائب تو مائی چینل این ہیڈ دا بیل آئیکن تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن سب سے پہلے ملے اللہ حافظ